میں فائدہ بہت گئے ہیں وزیر آباد میں نے بندے پیار کرنے ہیں جیرے تک دینے یا جنہا آخر جی تو سن ہی آگیا ہو میں ایک ایسی عثمان تو لگتے ہیں تو سن ہی مزدوری کر کے پیرا دے رہے ہو اسی تے لوگاں نکلو ہاتھ چموانے ہمی ممبران دے بینے ساڑھے ہوتے تھے دین دا اسلام دا اتنا کرز ہے مولوی تھے خدا دی کسمت انو دل دی گال دا سرے ہاں میرا ایمان ہے کتنا لوگاں میرے ہوتے ہاتھ چمینے کس طرح میں نے اسے طرح بٹھایا ہے بیٹھے ہیں چادر بغیر منگے ہوتے سار دیتی ہے اے دین دا اسلام دا میرے تے کرد چڑ گئے جتنے بچے ہیں میرے ہاتھ چمینے اے سارا میرے تے کرد چڑ گئے اسلام دا پنج میرے پتر نے سارے حضور دے رسے تے کوہا دیاں فیر وی حق کا دا نہیں ہوتا اے کرزہ ہی نہیں لین لگا اسلام دور دی گال سرکار تے وراؤل ورانے ہاں جتنیاں مولویاں نو عزتہ لاب گئی ہیں ایک مولوی تک ہے بریانی دی دکان دے چنگ بھل عالم بریانی دکان دے نا بریانی اگے دینا سی بھی ویٹر لگیا سی میں بانگل پھاڑ لیا میں اکھر تھے بہجا تیرے تھے کڑا زہاب آیا تو اتھے بریانیاں ویٹریاں کر رہے اگو آنا ہے جی کوئی عزت ہی نہیں کر دا مولویاں نکیڑی عزت ہے میں کھیلا ترے پیچھے نوازہ پڑھ دے سن آدھے ہاں میں کہا گے کلہ کھلو نا سے جی میں کہ سارے پچھے کھلو نا سن آدھے جی میں کہ جمعہ لے دی آرے کلہ می مردے بہنے سے یا کوئی نال راجہ چودری بھی بہنے سیا آدھے کلہ بہنے ساں میں کہ اور تیرے نل کے کرن تیرے سرے جتیاں مارن نا ساڑھے گلو کئی قوم پوچھ دیں کسے پوچھے تری قوم کیے کسے پوچھے تری تلیم کیے سندر تے دکھا اپنی کہ تو پڑے ہیں کسے پوچھے تو کدہ مرید ہیں کسے پوچھے تری نسل کیے تری قوم کیے تری رنگ کیے تری تلیم کیے تری قبلیت کیے نمبر تے بٹھا گا سارے چپو کے میرے والد پہ تک دیو اس یہ کرزہ نہیں لاسکتے اسلام دہ سڑھو تے کرزہ ہے مولوی تے آپ نے کرزے جس کروڑ روپیہ دے روپیہ جمع کرائے اس نے کسی آخر ہے تو چنگا کی تے ہی اسی تے کروڑا اربا اس دین اسلام نے مکروز ہاں جتنے اسی مولوی علماء بیٹھ رہے ہیں خدا دی قسم ہزتہ لینے یا کہ نہ لینے کل لے کے کھلو رہے ہیں سارے چھاڑے تو سارے چنگیں پیچھے کھلو تے ہوں دنے میرے تو سارے چنگیں پیچھے کھلو تے اگے کھلو تا ہاں ہار پندے تے دینے سے آخری گلتہ انداز رہاں تھاکتے نہیں گئے آخری گلتہ انداز رہاں رب نے جب تینوں تک کہ حاج رکھے دے تیرے تے کرز اسلام دے اسی تُساں کے کرنے اسی گستاخ دے جڑے ہمائیتی نے انہیں ہمائیت کرنی انہیں مضبوط کرنے دین دے دشمن نو مضبوط کرنے مضبوط کس طرح ہونے مضبوط کس طرح ہونے پرچی نال مضبوط ہونے تو انہوں پتہ مضبوط کس طرح ہونے پرچی جڑی ہے نا سمجھو تو سا انہوں خون دی بوت اللہ جڑی اور اس پرچی نال پھر مضبوط ہو جانے اس پرچی دی اور بڑی وڈی کورچی دے بہت جاندے ہیں بڑے وڈے اوہ دے دے بہت جاندے ہیں پھر جو حملہ کردہ ہے دین تے کردہ ہے جنہ جنہ پرچی دیتی ہے سارے مجرم بڑھ جانے ہیں اور گل سمجھے ہو کنوں سمجھا یہ گل اللہ تعالیٰ ازتان دے اللہ سلامت رکھے اور فیصلہ تو ہڑے ہوتے ہیں ایک گلت انداز دیاں دین میرا تو ہڑا متحاج نہیں خدا دی کا سب دین میرا تو ہڑا متحاج ہے نہیں ہے بابا جان فرمانہ سنجدو ابو الحکم نے دین نکنڈ کر دیتی پھر دین اوہ دے پیری نہیں پیا جا کے وے تو اتنا بڑا بندہ ہے اتنا تیرا پروٹوکول ہے اتنا تیرا نا ہے اتنا بڑا تو عمران خان ہے پھر اوہ دنا ابو الحکم سی جب دین نکنڈ کی تھی پھر اوہ دنا پا گیا ابو جہل ہے دنیا دا سب تو بڑا جہل پہلے اوہ دا ناسی دنیا دا سب تو بڑا حکمت آلا عالم جب دین نکنڈ کی تھی سرودہ کے نا پا گیا دنیا دا سب تو بڑا جہل ابو جہل پھر اب سے تو بلال آ گیا جال سمجھ گئے ہو اب سے تو بلال آ گیا فارس تو سلمان آ گئے رب نے پھر انہ کو نے کام لے لیا پھر بلال اس دن کابے دی چھتے چڑھے جس دن رسول اللہ بھی تھلے کڑے سن اس دن بلال کابے دی چھتے چڑھے جب دو صدیق اکبر بھی تھلے کڑے سن حضور دے دو صورے تھلے سن حضور دے دو دامات تھلے سن میرے آقا نے فرمایا بلال کی تھے چڑھ کانے کابے دی چھتے بلال پچھے تک ہے آ کہ یا رسول اللہ کیڑا بلال انہوں یقین نہ ہوئے کہ میں یا میرا اڈر ہے فرمایا ہاں تو بلال تو خدیہ سینہ ماردین واسدے تو جنڈ نہیں اور پھر پچھے تک یا رسول اللہ کیڑا بلال ہے کوئی اور ہونا ہے کوئی قریشی ہونا ہے کوئی سید روڑا ہے کوئی حضور دے خاندان دا روڑا ہے میرے آقا نے فرمایا نا دوں کالا دوں جڑا بزاریں جو بھی کتا آئے ہیں اوکھے بلال دین دے نال کھلوتا ہے آج سوکھا بلال آئے ہیں آج اللہ نے فتح دیتی ہے مکہ فتح ہو گیا ہے چر جا خانے کابے دی چھتے اللہ ہر سمجھا گئے ہیں اوکھے بلال دین نال کھلو وہ خدا دی قسم تو آج جنگی جو اوکھا بلال نکل جانے ہیں اوکھے بلال دین نصاد دو اے میں نیہ دا بابا خادم نیہ دا اے قرآن دا حکم ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ رسول اللہ دی مدد کر تو رسول اللہ دی کس طرح مدد کر سکنا ہے تم رسول اللہ دی مدد اس طرح کر سکنا ہے کہ ختم نبوت پیرا دے سکنا ہے ناموسے رسالتیں پیرا دے سکنا ہے حضور دے دین نوں تیری ضرورت ہے تیری حمایت دی ضرورت ہے تیرے پیسے دی ضرورت نہیں تیرے لنگر دی بھی ضرورت نہیں حضور دے دین نوں تیری حمایت دی ضرورت ہے حمایت دنائے پرچی تو ساتھ دے حضور دے دین واسے پرچی خدا دی قسم مولنا پیجے دے فیران تیری پرچینال دین مضبوط ہو جائے تو جنت جائیں گا تیری پرچینال کفر مضبوط ہو جائے تیرا کے ٹھیک آ رہے ہیں لال سمجھ گئے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے